22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے اور سخت لباس پیننا ہے تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہئے کوئی خادم ہو کوئی غلام ہو کوئی لباس اچھا ہو کھانا اچھا ہو آپس میں بات اچھا بھی کون بات کرے حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے کہ نہیں ہم بات کرتے کہ اچھا کون بات کرے تو سارے ٹرکے کہنے گا بھی ہم تو نہیں کرتے اچھا بھی کون بات کرے چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت حفظہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے پروٹوکول بھی دیں گے تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفظہ یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت عائشہ نے بات شروع حمیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی تو کہو کہ اللہ کے نبی کا دور تھا دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی وہ بھی فقر میں چلے گئے اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے ملک فتح ہو گئے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے اور آپ اسی فقیری پر ہیں ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا تر سے زندگی بدل لیں تو اگر دم چہرے کا رنگ بدل لیں فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس تو عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں ہاں کریں پھر ہم بتائیں گی کس نے بھیجا ہے فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجائے پھر ان کے آنسو پھر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کروں تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہم نعم کہا جی نہیں کھایا نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے نا کہا جی اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تمہاری علماریوں میں تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں ہاں ہاں تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یا ایک تھا یا ایک تھا کہ اسی کو خود دھوتے تھے نوکت نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کے نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے ہنے سکنے پائے ہنے سکنے پائے علی گلن میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھی اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جھوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور پتن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی جو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی تو یہ یاد ہے حفظہ میرے نمی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تو یہ یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہت یا رسول اللہ آپ ذرا عرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بسٹر کیا تھا بتا کہا جی ایک ٹارٹ تھا ٹارٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دورہ کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹارٹ کی ایک کی بجے دورتے لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بسٹر تبدیل کر دیا کہ نہیں ہے رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تیہ لکا دی تک کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کوٹ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رقابت پیدا جا یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی نا ٹھیک جاتا تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدلنوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے اللہ کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز فجر کے نماز پڑھا تھا اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی انہیں سات وار کی ہے خنجر کے پہ تو آپ گرے پہلی ساتھ والوں کو تو پتا تھا پیشے نہیں تو عبد الرمان بن آف لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مال مارکہ اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دھروت پلائیا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا تیلنے کے موت کا پیغام آگیا ہے تو آپ نے بیٹے کو بلایا کہ بیٹھا جا کر امہ جان آئیشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا امیر المومنین نہیں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ جاتا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں تفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں تفن کرتے عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ آئیشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں پہلے بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی یہ کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق دار بیٹا نے آ کر کہا ابباجان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت صلی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے گھوراڑ دیکھی صلی نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو کہا نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گئے ہو یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زنور رجاقوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے ہاتھ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے ادھر ابو بکر ادھر عمر کہ مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں حسنیں ڈراؤں عورت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حسن علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے ہیں آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دیں گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود انہیں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رہے ہوئے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں انہیں آگے کر دیں خود بھی شک اپنا چہرہ مٹی میں یوں رہا اور مٹی میں مو ملنے لگے ایسا اور کہہ رہا ہے وَیلُلُ لَكَ يَا عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو حلاکو وَیلُ لَكَ عُمِّي وَیلُ لَكَ وَلَكَ يَا عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو حلاکو اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد اسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے مرے اسلام کی بلندی کے لی ہو گئے رہے ہیں وَلُ لَكَ يَا عُمِي اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبْ اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائی رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آکر امہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر پاکہ تو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے پڑھے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحبا میں عمر ہم عمر کو کشام دید کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیشے مڑ کے دیکھا تو جناب عمام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا یہاں کوئی آئے اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفع سنا خرشتو آنا و ابو بکر و عمر دخلتو آنا و ابو بکر و عمر میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر کہتے ہیں میں اور ابو بکر عمر آئی تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا یعنی مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تو فیدی کام بنے گا کیڑیاں تقریر ہیں تھے کیڑے علم کیڑیاں نماز ہیں تھے کیڑیاں تھے حجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ آمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم اپی مات کرے گا یہ جزید اور حسین کو برابر تمک